ہیلو بیٹا آج ہم کرنے جا رہے ہیں ایوریج ویلوشٹی ایوریج سپیڈ انسٹینٹینیس ویلوشٹی اور انسٹینٹینس کنسپٹ اچھا سی کلیر کریں گے تو سب سے پہلے ایوریج ویلوشٹی کیا ہے لاسٹ ویڈیو میں نے کیا ہوا ہے کہ ڈسپلیسمنٹ کیا ہے اور ڈسٹینس کیا ہے ہلکہ سے ہم اس کا اوورویو دیتے تھے کیونکہ یہاں پر اس کا یوز ہوگا تو ڈسٹینس کیا ہوتی ہے مانگو آپ یہاں سے یہاں گئے آپ جس رستے سے گئے اس رستے کی لینٹ کتنی ہے جس رستے سے گئے مطلب ایسا سوچھو کہ آپ بائیک پر بیٹھے ہو اور بائیک جتنے کلومیٹ ریول کرے گی وہ کیا آپ کی ڈسٹینس ہے وہ کیا آپ کی ڈسٹینس تو اور ڈسپلیسمنٹ کیا ہے مانگو بٹا ہی ڈسٹینس آگی اور ڈسپلیسمنٹ کیا ہے انیشل اور فائنل پوائنٹ کے بیچ کی سٹیٹ لائن کی لینٹ انیشل اور فائنل جو پوائنٹ ہے ان کے بیچ کی سٹیٹ لائن جو بڑھیں گی اس کی لینٹ رستے میں کوئی گھر آج ہے کسی کا کوئی دکت نہیں کوئی چکری نہیں ہے آپ نے دو پوائنٹ او بیچ کی سٹیٹ لائن لینے اور اس کی لینٹ لینے وہ ہے ڈسپلیسمنٹ اچھا باقی اگر آپ جادہ نیٹیل میں جانا چاہتے ہو تو لاشٹی وڈیو پڑھی ہوئی ہے پہلے جا کر وہ دیکھ رہی ہے تو ایوریج ویلوسٹ ہی کیا ہے ایوریج ویلوسٹ ہے دیکھو سب سے پہلے اس کا سمبل ہوتا ہے بی اور بی کے اوپر ہی باہر لگایا ایوریج یہاں پھر ہم لکھ سکتے ہیں بی کے پیروں میں ایوریج ہوتا کیا یہ یہ ہوتا ہے ہاں چینج ان ڈسپلیسمنٹ اس کو ہمڈا داتے ہیں چینج ان ڈسپلیسمنٹ ڈیوائیڈ بائی ٹائم ٹیک چینج ان ڈسپلیسمنٹ مان لو آپ کہیں پر کھڑے ہو اور تھوڑا سا آپ نے ٹریول کیا ٹھیک ہے نا تو آپ کی ڈسپلیسمنٹ میں کتنا چینج ہو گئے تو وہ اس کو لکھتے ہیں کیسے ہیں نیام سے دیکھو ہو سکتا ہے کوئی آدھی میں دیکھو یہ آپ کا اوریجن ہے کیونکہ ہم سٹیٹ لائن موشن پڑ رہے ہیں چٹری ایسا ہے مانو بٹے ہی جیرو ہے آپ کہاں کھڑے ہو x equal to 10 پر کھڑے ہو اور یہاں سے کتن دور چلے گئے x equal to 20 میٹر 10 پر کھڑے تھے 20 پر چلے گئے تو آپ کی ڈسپلیسمنٹ میں چینج کتنا ہوا 20 پر کھڑے ہو ڈسپلیسمنٹ ڈسپلیسمنٹ ڈس منٹ میں ڈس بجے 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 ڈس 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 کچھ بات کیا کیا باتیں سب سے پہلا بیٹا پہلا پونٹ کیا آئے گا چاہیے لیکٹر کونٹی ہے ہاں ایورج ویلوسٹی جو ویکٹر کونٹی دوسری بات بیٹا ویکٹر کونٹی ہے کیا نیگٹیو پوزٹیو جیرو ہو سکتی ہے ہاں چی دیکھو جانسے یہ اوپر ڈسپلیسمنٹ ہے نیچے ٹائم ہے ٹائم میشہ کیا رہتا ہے پوزٹیو ٹائم تو پوزٹیو بھی جاتا ہے اور یہ ڈسپلیسمنٹ ابھی ہم پچھلی ویڈیو بھی دیکھ کر آئے ہیں کہ ڈسپلیسمنٹ پوزٹیو بھی ہو سکتی ہے نیگٹیو بھی اور جیرو بھی تو ایورج ویلوسٹی بھی کیا ہو سکتی ہے می بھی پوزٹیو نیگٹیو بھی ہو سکتی ہے یونٹ کیا ہے اس کی ایسی نمبر پر بھیڈس کی یونٹ ویلوسٹی دیکھو اگر یہ ڈسپلیسمنٹ ہے میٹر میں یہ نیگٹیو بھی کیا تھی بیٹا میٹر میں سے میٹر بیانس کرو گا میٹر میں اوپر میٹر نیچے ساکنڈ بیٹا تو میٹر پر یہ بیٹا ایسا یونٹ ہے کونسی یونٹ ہے بیٹا یہ والی ایسا یونٹ دیمیشن فورمول پر بھیڑا فورت نمبر پر سے کیا آئے گا میٹر کا ایل اور ٹائم کا تی یہ دیمیشن فورمول آئے گا سر ایکٹر کمانٹی ہے تو ڈریکشن نہیں بتاؤ گے بتائیں گے نا ڈریکشن چالیں گے ہمیشہ انیشیل ٹو انیشیل فائنل انیشیل ٹو فائنل پوائنٹ ہے اور کیا بتا سکتے ہیں سر اس کے بارے میں اور کچھ باتیں رہے گی ہاں ڈریکشن کیا یوز کرتے ہیں کلومیٹر پر اتنی بات ہے ڈریکشن چالیں گے بٹا انیشیل ٹو فائنل پوائنٹ اس کو تھوڑا سا میں کلیر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نا آگے بس ایسامپلیو کریں گے مالو بیٹا آپ یہاں سے چلے ٹھیک ہے نا یہ آپ کا اوریجن ہے مالو آپ کا گھر آپ یہاں سے چلے آپ کی گاڑی یہاں پر گئی ٹھیک ہے پھر آپ کی گاڑی واپس آئی واپس آتے آتے یہاں پر چلے گی اور دیکھو یہاں سے سٹارٹ ہوئے یہاں پر او سے سٹارٹ ہوئے پی گئے اور واپس کام پر آگے بٹا کیوں پر وہ کہہ رہا ہے آپ کی ایبریج ویلو سٹی کی ڈریکشن کیا آئے گی انیشیل پوائنٹ بٹا کیا ہے او فائنل پوائنٹ کیا ہے فائنل کام پر رکے کیوں پر دریکشن آئے گی او ٹو اس کیس میں یہ نہیں کیسے پہلے ادھر جا رہے تھے پھر ادھر آرہے ہیں یہ کیا ہے آپ نے دریکشن ہمیشا انیشیل ٹو فائنل پوائنٹ ہی لین نومیری کلو ٹھیک ہے اور یہ تھا بیٹا آپ کا ایبریج ویلوشٹی اب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے بعد ایبریج سپیڈ آ جاتی ہے ایبریج سپیڈ آ جاتی ہے ایبریج سپیڈ آ جاتی ہے یہاں پر موڑ کر لیکی ایبریج سپیڈ ایبریج سپیڈ ایبریج سپیڈ کیا ہوتا ہے دیکھو دیں انسی سیمبر کم ہی اوز کرتے ہیں انسی کے لیے سپیڈ کیا ہوتی ہے بٹا دسٹینس کورڈ بائی اس کا بٹا سیدھر یہی رول رہے گا کتنی دسٹینس کورڈ کی اپون کتنا ٹائم کتنی دسٹینس اپون کتنا ٹائم اچھا جی اچھا اس کو ویسے دیکھ سکتے ہیں ہم ایسے دیلٹا ایک سبائی ڈیلٹا ٹی لیکن پھر بھی آپ اتنی ایسے ایسا رہنا دا گلتی کرو گا نا کوئی ناگے گلتی کرو گا ایسا ہے دسٹینس کورڈ بائی ٹائم تیکن کیا کیا بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں سب اب اس کے بارے میں ہم یہاں پر کشب باتے لکھوں ہی ہے سپیڈ بٹا کیونکہ اوپر دسٹینس آگے یہ بھی سکیلر ہے سکیلر کون سکیلر سکیلر ہی آ جائے گا تو یہ کیا ہے آپ کی سکیلر کونٹی اب یہاں پر دیکھو کیونکہ دسٹینس بٹا کیونکہ دسٹینس ہمیشہ پوسٹیو رہتی ہے یہاں جیرو ہو سکتی ہے تو سپیڈ بھی آپ کی کیا آئے گی یہاں تو پوسٹیو ہوگی یہاں جیرو آئے گی تو اس میں دیکھو میں بھی پوسٹ نیکٹیو جیرو تھا ہماری سپیڈ کیا آئے گی سپیڈ کبھی بھی نیکٹیو نہیں ہو یونٹ میٹر دیکھو دسٹینس کی یونٹ کیا آتی ہے میٹر نیچے ٹائم ہے تو میٹر پر سیکنڈ یہ یونٹ آئے گا ایسا ہی ہو ڈیمینشن فرمال میٹر سیم رہے گا اس کی ڈیریکشن تو ہے ہی نہیں کیونکہ سر یہ کون سا ویکٹر کمان چیٹی ہے پانچ میں نمبر پر یہ پوائنٹ آ گیا اب چھٹے بہا کام کا پوائنٹ ہے دیکھو جانس ایک سپیڈ ہے ایک ایوریج سوری ایوریج سپیڈ ہے ہاں سپیڈ نہیں ہے بہتا ایوریج سپیڈ ہے ایوریج سپیڈ ایوریج سپیڈ ایوریج سپیڈ ایوریج سپیڈ سپیڈ کیا ہے ڈسٹینس کورڈ بائی سنگی اور ایوریج ویلوسٹی کیا تھی ڈسپلیسمنٹ اپون چینجن ڈسپلیسمنٹ اپون لاسٹ بڑھوڑا سمجھا تھا دیکھو جانسے کیونکہ ٹائنگ تو ٹائنگ ہی ہے نا اگر مالو آپ یہاں سے یہاں گاڑی لے کر گئے ہو تو اس سیم کیس میں آپ کی ایوریج سپیڈ اور ایوریج ویلوسٹی سیم کیس سیم کیس میں آپ یہاں سے ایسے گئے ہو تو دیکھو بیٹا یہ ہے آپ کی ڈسٹینس اور یہ ہے آپ کی ڈسپلیسمنٹ مجھے یہ بتا دو ٹائنگ تو سیم لگا ہے نا ایک کام ہے آپ یہاں سے یہاں گئے تو ڈسٹینس نکال لیں ڈسٹینس تو بیٹا یہ آئے گا ڈسپلیسمنٹ یہ آئے گی تو ڈسپلیسمنٹ چھوٹی ہو جائے گی ڈسٹینس سے یہاں ایک پر ہو سکتی ہیں اگر دونوں کیسے ہوں بیٹا سٹیٹ لائنگ میں چلے جائیں پھر دونوں سیم ہو جائیں تو یہ آنے کی ڈسٹینس ہے جو ڈسٹینس یہاں پر سمجھا دیتا ہوں ڈسٹینس گریٹر دن ایک ورٹو ہوتا تھا مینگنیٹیوڈ آف ڈسپلیسمنٹ اور دونوں کو بیٹا ٹائنس سے ڈوائیڈ کر دو دونوں کو ٹائنس سے ڈوائیڈ کر دو کیونکہ ٹائنس تو سیم لگا نا ڈسٹینس اپون ٹائم ایوریز سپیڈ ایوریز سپیڈ کس سے گریٹر دن ایک ورٹو آ جائے گی ایوریز ویلوز ٹھیک ایوریز ویلوز کم مینکوٹ کو لینا پڑے گا نا بیٹا ہوکی ویکٹر کمالٹی ہے ڈریکشن کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے کمپیر کرتے وقت تو ٹھیک ہے یہ آنے یعنی کی کوئی جندگی میں کہے کبھی بھی کہ ایوریز سپیڈ ایوریز ویلوزٹی سے کم آگئی ہے تو آپ یقین بکر کریں ایوریز سپیڈ ایوریز ویلوزٹی سے کبھی بھی کم نہیں آسکتی یہاں تو بیٹا بڑی آئے گی یہاں اس کے ایک بڑی آئے گی تو ٹھیک ہے نا یہ دو چیزیں ہو چکے ہیں اب ان کے اوپر کرتے ہیں ایک کوشن بڑی آسا پیارا سا ہاں ایک اور پوائنٹ دیکھ لو اس کے بارے ہم یاد آگیا بعد میں دیکھیں ہم بعد میں دیکھتے ہیں لیکھ لو نہیں تو سپیڈو میٹر سپیڈو میٹر جو آپ کو بائیک کا وہ آپ کو سپیڈ بتاتا ہے ٹھیک ہے نا سپیڈ بتاتا ہے جو بائیک کا سپیڈو میٹر ہے وہ سپیڈ بتاتا ہے وہ ویلو سٹی نہیں بتاتا یاد رکھ رہا اب کرتے ہیں بیٹا ایک کوشن کوشن کیا کرتے ہیں کوشن کیا کرتے ہیں لو جہاں پر کوشن لکھتے ہیں تو بیٹا یہ کوشن ہے پیارا سا کہہ رہا ہے اکار از مومنگ الونگ آسٹریٹ لائنگ کوئی کار مو کر رہی ہے سے او پی او پی کوئی لائن ہے اٹ مو فروم او ٹو پی ان ایٹین سیکنڈ مطلب کار او سے پی پر چلے جاتی ہے بیٹا اٹھارہ سیکنڈ اٹین سیکنڈ اینڈ ریٹرن فروم پی ٹو کیو پی سے کیو پر آتی ہے کتنے میں ان سکس سیکنڈ اگر او ٹو پی گئی تب نکال نہیں ہے اور سیکنڈ کیا فروم او ٹو پی اینڈ بیک ٹو کیو آئی بات سمجھ میں تو سب سے پہلے لکھتے ہیں بیٹا ایبرج پہلا کیس اے کرتے ہیں اے میں سب سے پہلے بیٹا کیا نکالاتے ہیں ایبرج سپیڈ نکالاتے ہیں ایبرج ایبرج سپیڈ کیا ہوتی ہے ڈسٹینس ڈسٹینس کتنی کور کی اور کتنا ٹائم لیا بیٹا او سے پی گیا او سے پی جانے میں ڈسٹینس کتنی کور کی 360 میٹر 360 میٹر آگے بیٹا آپ کی ڈسٹینس اور ٹائم بیٹا کتنا لگا او ٹو پی میں 18 سیکنڈ لگے 18 سیکنڈ تو یہ میٹر تھا یہ سیکنڈ تھا تو کاٹ آنسر آجائے گا 20 میٹر پر ایک کیس میں بیٹا آگے ایبرج اب ایبرج ویلوسٹی نہیں کالاتے ہیں ایبرج ویلوسٹی بیٹا تھے ڈسپلیسمنٹ مطلب انیشیل فائنڈ اور انیشیل پوائنٹ کے بیٹ کی سٹیٹ لائن بیٹا اس کیس میں یہی تو ہے سٹیٹ لائن جو رستہ تھا کار کا وہی کیا بنگی سٹیٹ لائن تو یہ ہے آپ کی بیٹا سٹیٹ لائن تو اس سٹیٹ لائن کی لیندھ کتنی ہے بیٹا 360 تو ہے ٹائم بیٹا کتنی لگا یہاں سے یہاں تک 18 تو یہ بھی کتنا آگے 20 میٹر پر سیکنڈ بی کیس کرو بیٹا بھئی ہم نے ابھی کیا تھا آج کی ایبرج ویلوسٹی اور ایبرج سپیڈ سیم تو ہو سکتے ہیں لیکن ایبرج سپیڈ ایبرج ویلوسٹی سے کبھی کم نہیں ہو سکتے ہیں جاتا ہی ہو سکتی ہیں یہاں سیم ہو سکتی ہیں بی کیا بیٹا دیکھیں فروم اوٹو پی اینڈ بیٹا 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 سپسے پہلے کیا نکال لو ایبرج سپیڈ نکال ایبرج سپیڈ کیا ہے ڈسٹینس کتنی کبھر کی کہاں سے کہاں او سے پی گئی اور بیٹا کیوں پر آئی او سے پی گئی اور بیٹا کیوں پر آئی یہاں سے یہاں بیٹا کتنی دسٹینس ہے 360 کیوں واپس یہاں پر آتی ہے نا یہ کتنا گئی بیٹا یہاں سے یہاں تک 240 اور 360 120 تو 120 کا یہ گئی پا گیا واپس آنے ملا اور یہاں سے یہاں تک گئی تھی 360 تو 360 جانے کا اور واپس آنے کا 120 ٹائم بیٹا اتنا لگا بیٹا 6 سیکنڈ 18 بیٹا کتنا آگیا 18 plus 6 24 اوپر بیٹا کتنا آیا 480 divided by 24 یہ بیٹا 20 میٹر پر سیکنڈ آگی اچھی بات لیکن average average velocity کیا آگی 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 اوپر رہا displacement change یہاں displacement کتنی ہو رہی displacement بیٹا کتنی ہوتی ہے کیا کیسے لیتے ہیں displacement ہوتی ہے length between final and initial point final and initial point initial point بیٹا یہ final point یہ final point یہ کئیسے کئیسے کئی ہم نہیں پتتا یہ final point یہ gap کتنا بیٹا ٹائم کتنا لگا بیٹا 18 second بیٹا ٹائم تو اتنی لگا نا دکھو یہاں سے گئی 18 واپس آئی 6 6 ٹائم کتنا لگا ٹائم تو اتنی لگا 24 ٹائم 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 میٹر تو کٹ دو بیٹا یہ ٹائم آ جائے گا تو دیکھو average velocity سے کم آ سکتی آب ہی ڈریکشن کیسے بتاؤ گئے ڈریکشن کیسے بتاؤ گئے ڈریکشن کیسے average velocity کی ڈریکشن بتانی پہلے کیس میں تو initial to final point along positive x axis along positive axis average velocity direction پہلے case میں along positive axis دوسرے case میں بیٹا initial یہ تھا final یہ تھا initial to final along اس کے بعد ہم next کو پی کرنے جا رہے ہیں نیکسٹ ڈوپک ہے بیٹاپ کا انسٹینٹینیس ویلوشٹی اب دیکھو جا پیچھے نکال کر آئے ہو ایوریج اور یہ ہے انسٹینٹینیس انسٹینٹینیس کا مطلب کیا ہے کسی ایک پارٹیکول ٹائم پر آپ کی گارڈیاں کچھ چیز کتنی سپیڈ سے کتنی ویلوشٹ سے جب رہی ہے پہلے سپیڈ کے ایک زیمپل لے لو سمجھنے کے لیے مان لو آپ گار سے نکلے گار سے نکلے تو آپ کی سپیڈ کچھ تھی آپ جب پہنچے کہیں پر پہنچے مان لو آپ نے 60 کلومیٹر کور کر لیے 60 منٹ میں ایک گھنٹے میں 60 کلومیٹر تو آپ کی سپیڈ کتنی آگی 60 کلومیٹر پر آور اس پیڈ آگی آپ کی اب مجھے بتاؤ کیا پورے رہتے آپ کی سپیڈ 60 کی رہی ہوگی 60 کی سپیڈ رہی ہوگی کیا نہیں رہی ہوگی نا کم جاتا ہو سکتی ہے تو ایوریز کا مطلب ہے ایوریز بتا دیں جیسے آپ کیا ایکزام میں مارکس آکتے ہیں کسی سریکٹ میں کتنے 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 ایوریز مان لو آپ کے نائنٹی آگے تو کیا سبی میں نائنٹی ہیں جروری تو نہیں ہو سکتا کم جاتا ہو تو انسٹینٹینیس مطلب کسی ایک پارٹیکلر سریکٹ میں کتنے ہیں وہ پوچھ رہا ہے لیکن اس کیس کو سمجھتے ہیں جارا دیان سے سمجھتے ہیں جانسے ہم نے سمجھ لی ایوریز ویلوشٹی کیا تھی ڈیلٹا ایکس ٹو مینس ایکس ون ڈیوڈ بائی ٹو مینس ہے یہ تھی یہاں پر اس کو لکھ دیتے ہو ڈیلٹا ایکس بائی ڈیلٹا ڈی اب دیکھ دیکھیں دو پوائنٹ ہیں میرے پاس دو پوائنٹ ہیں ایک مان لو یہاں پر ہے اور ایک پوائنٹ مان لو یہاں پر ہے یہ مان لو ایکس ون ہے یہ مان لو ایکس ٹو ہے یہاں پر ٹائم بیٹا ٹی ون تھا یہاں پر ٹائم آ جہاں سنگیے اگر یہ دونوں پوائنٹ بہت دور ہو دور کیسے مان لو ایک آدمی جو دیکھ رہا ہے ٹائم نوٹ کر رہا ہے آپ کو دیکھ رہا ہے وہ اور دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ان دونوں کے دیکھنے میں دس پندرہ منٹ کا فرق ہے مطلب ایسا سمجھو کہ دو آدمی آپ کو نوٹ کر رہے ہیں پہلا آدمی آپ کی ریڈنگ نوٹ کر رہا ہے ٹی ون ٹائم پر جب آپ کی ڈسپیسمنٹ کی دینی تھی ایکس ایسا نہیں ایسا سمجھو مان لو آپ گھر سے نکلے ہو ٹھیک ہے اور آپ گڑھ بڑھ کرتے ہو بائک چلاتے ہوئے آپ کے ڈیڈی نے کیا کیا دو جاسوس بیج دی دو جاسوس بیج دی اچھا ہاں جی پھر کیا کیا پہلا جاسوس بیٹے یہاں پر کھڑا ہو گیا آپ گھر یہاں پر ہے آپ گھر یہاں پر ہے ایکس اکوال ٹو ڈیرو پر ایک جاسوس یہاں پر کھڑا ہو گیا گھر سے ایک دو ٹیلی میٹر دور تو اس سے آپ نکل کر گئے جب آپ نکلے اس نے دیکھ لیا ٹیم نوٹ کر لیا اور کتنی دور ہے یہاں سے وہ نوٹ کر لیا پھر مالو ٹائم تھا دس اے ایم دوسرا آدمی اس سے کافی دوری پر ہے اس تک پہنچتے پہنچتے بیٹا مالو ٹائم وہ تھوڑی دوری پر ہے جاتا دوری پر ہے وہاں پر ٹائم ہو گیا مالو دس بج کر تیس منٹ ہے اب یہ ٹائم اتنا جاتا ہے اب آپ کو بھی پتا ہے کیا پتا ہے آپ کو یہاں پر جاسوس کھڑ ہیں آپ یہاں سے آرام سے جارے ہیں چاریس کی سپیڈ سے یہاں پر پتا ہے آپ کو جاسوس کھڑا ہے آپ کیونکہ چاریس کی سپیڈ سے جارے ہیں بیچ میں کتنا ٹائم میں بیٹا تیس منٹ ہے تیس منٹ میں بیٹا آپ چارس کی سپیڈ رکھو یہاں پچاس کلو ساڑھ کلو ستر اسی نبی جتنی مرچی کرلو کوئی دیکھ پائے گا کیا نہیں دیکھ پائے گا تو تو دکت آ جائے گا آپ کی انسٹینٹینیو سپیڈ کا اگر پتہ کرنا ہے آپ کی ڈاڑی نے تو وہ کہے گا بھی تم اتنا گیپ کیوں دے رہے ہو ٹائم کا ٹائم کا اتنا گیپ کیوں دے رہے ہو ان دونوں آدموں کو پاس پس لاؤں اس ٹائم میں اور اس ٹائم میں فرق نہیں ہونا چاہیے فرق نہیں ہونا چاہیے مطلب یہ دونوں آدمی پاس پاس بٹھا دیا مالو یہ دونوں آپ کا یہ آپ کا ایکسٹو آ جائے گا یہ آپ کا ان دونوں ٹائموں میں فرق نہیں ہے فرق نہیں ہے تو مطلب مالو یہ دو مار کر آئے ہیں ایک یہاں بیٹھا ہے کہ یہاں بیٹھا دیں آپ یہاں سے نکلے اب ان دونوں مل اس نے دیکھا دس پر اس نے دیکھا دس بچکر ایک منٹ پر ایک منٹ میں آپ کتنی سپیڈ کم کر لوگے ایک منٹ سے بھی کم لگا لو دو سیکنڈ لگا لوگے دو سیکنڈ میں کتنی سپیڈ کم کر لوگے ہو نہیں سکتی تو یہ آپ کی انسٹینٹین سپیڈ بتائی چاہیے انسٹینٹین سپیڈ بتانے کے لیے مطلب دونوں جاسوس بلکل پاس پاس ہونے چاہیے دونوں کا ٹائم گیپ جو ہے ریکوڈنگ کا بلکل کم ہونا چاہیے یعنی کہ ان دونوں کا ٹائم کے بیچ کا جو گیپ ہے وہ بلکل جیرو ہونا چاہیے تو ہم لکھتے ہیں یہاں پر اس کو مٹا رہتے ہیں آپ بعد میں کریں تو جو یہ آپ کا ڈیلٹا ایکس ہے نا ڈیلٹا اٹی ہے یہاں پریک کنڈیشن لگاتے دی 매ٹر ڈیلٹا ڈی کس کے پاس جائے جیرو ہے جیرو کہ پاس جارا ہنے یہ جو بناتی ہے بہٹا یہ بناتی اپ تی آپ کی انسٹینٹینینست دینیز مطلب شکریہ xy یہ چیز ہوتی ہے ڈیری ویٹیو اب سر ڈیری ویٹیو آگیا تو ویلوسٹی کیا بول سکتے ہیں انسٹینٹینیس ویلوسٹی ریٹ آف چینج آف ریٹ آف چینج آف displacement with respect to time بھئی ہم نے چپٹر ڈیری ویٹیو کا اچھا سکیا ہو بیسک میں میٹا ویڈیو پڑھے ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں تو ویلوسٹی آگی ڈیری ویٹیو کا sorry displacement derivative with respect to time یہ ہے انسٹینٹینیس ویلوسٹی انسٹینٹینیس ویلوسٹی اب کس کے بارے میں کچھ بارتے ہی اکٹھ ہی کرتے ہیں یعنی کی انسٹینٹینیس ویلوسٹی کا فورمولا کیا آتا ہے وی اکبر ٹو ڈی ایکس بائی ڈی ٹ ایک بیٹا یہ بھی ہوتا ہے limit ڈیلٹا ٹ approach to zero اور ڈیلٹ ایکس بائی ڈیلٹ یہ دو فورمولے ہیں اچھا اس کی direction کیا ہوگی اس کے بارے میں کچھ 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 پیاری پیاری باتیں کر لگتے ہیں سب کے بارے میں کی ہوئی ہے پہلی بیٹا ہاں جی ہاں یہ ویکٹر کمانیٹی ہے دوسرا بیٹا پہلی ویکٹر کمانیٹی ہے تو direction کیا ہوگا جو direction آئے گی بیٹا along the motion motion کی along آ جائے گی تیسرا بیٹا میٹر پر سیکنڈ بیٹا اس کی ایسا یونٹ ہے چوتھا l t میں سمجھنے اس کی dimensional فورمولے ہیں ڈیسرا بیٹا پانچ x-axis یہ بات یاد رکھیں positive آ جائے تو along the positive x-axis negative آ جائے تو along the negative x-axis اب کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ باتیں ہوگی چلو جی بڑی آ ہے اب اس کے بات کرتے ہیں instantaneous speed یہیں پر کر لیتے ہیں instantaneous دیکھو velocity کیا ہوتی ہے vector quantity ہوتی ہے نا یہ آپ کی کیا ہے یہ کیا ہے یہ آپ کی scale درکھو اب جہاں سے دیکھو یہ کیا ہوتی instantaneous speed ہوتی ہے آپ کی equal to magnitude of instantaneous velocity magnitude of instantaneous velocity magnitude دینا ہے آپ نے یعنی کہ instantaneous speed آ جائے گی instant speed اچھا اس کو simple speed بھی لکھ سکتے ہیں instantaneous speed کو simple speed بھی لکھ سکتے ہیں وہ آجاتا ہے dv by dt کا magnitude direction نہیں magnitude دینا ایسا کیوں کر رہے ہیں دکھت ہی دیکھو کیونکہ میں نے time کا gap بہت کم لیا ہے بہت کم time کا gap مالو آپ نے مجھے ایک second دے دیا کہ آپ نے اس camera تک آنا ایک second میں time بہت کم ہے تو میں کیا کر سکتو کم time ہے تو میں ہمیشہ یہاں تو straight line ہوں گا یہاں سے مالو یہاں جانا ہے تھوڑی distance اور time بھی کم ہے یہ دو distance time بھی کم ہے تو آپ یہاں سے ایسے جا سکتے ہو کم time نا یا تھوڑا سا کر و تو اسی واجہ سے یہ آپ کے کیا آئے اگر velocity کتنی ہے instantanous velocity اگر velocity آئی 30 meter per second پلس کی آئی تو speed کتنی آئے گی speed بھی 30 meter per second اگر velocity آگی minus 24 meter per second negative آگی تو speed کیا آئے گی تو speed 24 meter per second آئی کیونکہ آپ نے magnitude دینا ہے negative sign negative sign کیا بتاتا آپ direction x x جا رہا یا y x جا رہا یہ بتاتا negative sign negative negative بتاتا minus x positive بتاتا آگی plus x آپ ڈیریکشن دولین نہیں ہے تو negative sign کو کر دو ignore آپ صرف کیا لو magnitude یہ تھی instantaneous split اس کے بارے میں کچھ بات سیم ہیں کیا کیا سیم ہے دیکھو ایک بیٹا اس کی جو unit ہے اس کی unit کیا ہے میٹر پر یہ بیٹا سکیل ر قوانٹی ہے اور کیا دیمیشن فرمول پہ کیا آئے گا ل ٹ من سیم آج آئے گا اور کیا بتا سکتے ڈیریکشن ہوتی نہیں کیوں کی سکیلر ہے اور نیٹی پوشتی کو چکر نہیں رہا سکیلر ہے نا ہاں ایک بات میں تھوڑی تری پہلے نکالی تھی بتائی تھی کہ سپیڈو بتاتا اب اس کے اوپر ایک ادھ کرتے ہم کوششن اور یہ ڈوپنگ ہمارے ہو جائیں گے کور مان لبیٹ آپ کو دی ڈسپلیسمنٹ یہ ڈسٹینس ڈسپلیسمنٹ یہ دی ٹائم کے ساتھ کیا رہیشت ہے ٹی سکیئر پلس پلس چا کہہ رہے فائن ویلوشٹی ایٹ ٹی اکور ٹو سیکنٹ پہ جب ٹائم ٹو سیکنٹ تھا تب ویلوشٹی کتنی ہے تو بھائی یہ ایکس دے دیا ویلوشٹی بیٹا ہوتی کیا دی ایکس بھائے بھائی ویلوشٹی ہوتی ہے تو مطلب کیا ہے یہ ہو گیا ٹھیک تو ایک question اور کر سکتے ہو وہ کیا ایکس ایکس ایکوال ٹو مینس ٹو ٹی ٹو پلس ٹ فائنڈ سپیڈ ایٹ ٹ ایکوال ٹو سپیڈ سپیڈ نکال 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 ہاں مینس سپیڈ کیا مینس مینس ٹو 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 میں نے یہاں پر بھی لکھا ہوگا چیک کر لینا تو اس کا ڈیر ویٹ کرنا کیا آئے گا اس کا 3 آگے 6 ٹ سکیر پلس 1 یہ آیا کس ٹائم پر پوچھ 3 پر کچھ ہی مینس 6 اور 3 کا سکیر پیٹا کر دیں گے پلس 7 آ جائے گا تو مینس 6 اور پر ہی آ جائے گا 9 یہ 54 آ جائے گا مینس کا اور پلس 1 تو یعنی اندر تو مینس 53 آیا لیکن ہمیں موڑ دینا ہے تو بیٹا آ جائے گا 53 میٹر پر سائی امید آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اب ایک کوشن اور لاشت کوشن ہے پھر جا سکتے لاشت کوشن ہے وہ کیا ہے بیلوسٹی دی بیٹا تی سکیر پلس تی فائند دی فائند دی دی دس پلس دس 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 سکیر دس 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 x by dt ایکوال کیا جائے گا بیٹا آپ کا 3x2 پلس اب یہاں سے دیکھو اب derivative نہیں کرنا یہ تو دیا ہوا ہے آپ نے x نکال گا یہاں پر بیٹا آپ کو integration کرنا پڑے گا تو کیسے کرو گے 3 یہاں پر تی ہے تو 3t2 square plus 2t7 dt آجائے گا то integration کرو تو اس کے integration کرو گئے ہواں سے کام کرنا پڑے گا ون سے لے کر یہ x آجائے گا displacement اور یہ دیکھو اس کے انٹیشن کیا آجائے گا 3t2x3 پلس اس کا آجائے گا 2t22سکور بائے کان سے کان بیٹا 1 سے لے کر 3 تھا 3 سے 3 مر گیا اسے یہ مر گیا تو کیا کرتے ہیں اپر لیمٹ پوٹ کرتے ہو پہلے بیٹا تو 3 کا کیو پلاس 3 کا سکیار پھر مینس لور لیمٹ پوٹ کرتے ہو بیٹا 1 کا کیو پلاس 1 کا سکیار یہ 27 پلاس 9 مینس 1 1 2 بن جائے گا یہ کتنا آجے گا بیٹا 36 مینس 2 34 میٹ رہا جائے گا ایک بات نوٹ کر لو پھر شکٹی آپ کی بیٹا اگر تو اگر تو اگر تو ادھر کیا ہے انچہ نہیں ہے تو ادھر سے ادھر ڈیریبیٹیو ادھر سے ادھر آگے واپس تو انٹیگریشن جیسا کہ ہم نے کیا ہوا امید کرتے ہیں آپ کو یہ کوششن پسند آئے ہوں گے اور پریکٹس کرتے رہے